آپ چلو ہاتھ پر سب دباؤں گا سر پر تیل بھی لگاؤں گا لیکن شریعت میں غلط کروگے تو نہیں بخشوں گا اس نے بجایا ہے وہ توبہ کرے مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے اس کے لئے چاہاں شرعی قدم مجھے اٹھانا پڑے چاہاں قانونی قدم اٹھانا پڑے میں اٹھاؤں گا آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا پھر جا کے نکاح ہوگا نانسرین حسرات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے ایک برات کے اندر قاضی شہر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہلے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگو اس کے بعد ہی میں نکاح پڑھاؤں گا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کسی مقام پر برات میں گانا بجانا ہوا جس کی وجہ سے وہاں کے قاضی صاحب بہت زیادہ غصے میں آگئے اور انہوں نے نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا تب تک نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے معافی نہیں مانگ لیتے شریعت کے خلاف اگر آپ کوئی کام کریں گے تو میں آپ کی ایک نہیں مانوں گا یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی بھی نہیں مانوں گا ویسے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں شریعت کے خلاف کام کرو گے تو میں نہ نکاح پڑھاؤں گا اور نہ ہی پڑھانے دوں گا اس کے لیے مجھے چاہیں شرعی قدم اٹھانا پڑے یا قانونی قدم اٹھانا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں سلام ہے آپ کی حمد کو آپ کے جذبے کو اگر ایسا ہی ہر مقام پر ہونے لگے تو جو مسلمانوں میں شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں جو خرافات ہوتی ہے لوگ اس سے کافی حد تک بچ جائیں گے تو لیجین آسین حسنات میں آپ کی پیشے نصر کر رہا ہوں آج کی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ویڈیو آپ کا نام کیا ہے رسول علی پہلے آپ پوچھ لیجئے یہ دوسروں کا طریقہ ہے آپ شریعت میں اگر غلط کرو گے تو آپ نہیں چاہیں میرے والی صاحب و اببو محترم تو ان کو بھی میں نہیں بخشتا ہوں یہ پوچھ رہے یہاں کے لوگوں کے آپ دیسے ان کے مہمان ہو آپ میرے بھی مہمان ہو آپ چلو ہاتھ پر سب دباؤں گا سب پر تیل بھی لگاؤں گا لیکن شریعت میں غلط کرو گے تو نہیں بخشوں گا آپ جس نے بجایا ہے وہ توبہ کرے مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے میں نے نکاح پڑھاؤں گا نہ کسی کو پڑھانے دوں گا اپنی زمین پر کیونکہ میں یہاں کا قاضی شرعہ قاضی شہر ہوں اور میری موجودگی میں آپ کسی بھی مولوی کو یا قاضی کو لاکر کے نکاح نہیں پڑھا سکتے اس کے لئے چاہاں شرعی قدم مجھے اٹھانا پڑھے چاہاں قانونی قدم اٹھانا پڑھے میں اٹھاؤں گا آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا پھر جا کے نکاح ہوگا اور یہ عبرت ہوگا سبق ہوگا ہر جگہ کے لئے ہر ایک مسلمان کے لئے سوچو ذرا آپ کی اسی طرح کی شادیاں آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کے نیک بندے کہاں سے آئیں گے شیطان آتے ہیں مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ باد گھر جب برباد ہوتا تو بھا کر کے میرے ہی پاس آتے ہو یا ہم جیسے مولویوں کے پاس جاتے ہو بہو ہماری چیڑی چل لئی ہے تو لڑکا شر بہو کی سنتا ہے میری نہیں سنتا تم نے جب شیطان کو دعوت دیا ہے تو شیطان ملک کریں گے کس نے دیا جس جس نے کیا بھا کرے بھا کرے بھا کرے بھا کرے جیمانہ دے کیا ہو گیا